اسلام علیکم ناظرین آپ کو سب سے پہلے سب سے بڑی خبر سے گاہ کردے چلوں کہ جائن سی او سی کی ایک میٹنگ ہوئی ہے اور اس میٹنگ میں وزیر آدم عمران خان کے ساتھ وفاقی وزیرت علیم شفقت محمود اور اس کے ساتھ وزیرت سید یاسمی راشد بھی شامل تھی اور اس این سی او سی میں میٹنگ میں تمام تلیم دارے کھولنے کے حوالے سے فینل ڈیٹ کا اعلان کر دی گیا ہے تو اس ویڈیو میں میں آپ کو یہی بتانے والا ہوں کہ واقعی تلیم دارے 18 جنوری سے اوپن کیے جا رہے ہیں یہ ڈیٹ بڑھا دی گئی ہے لیکن ویڈیو شروع کرنا سے پہلے سبسکرائب بٹن پر کلے کر کے چینل کو لازمی سے سبسکرائب کالیج گا اور ساتھ بیل نوٹفکیشن پر کلے کر کے آل پر کلے کالیج گا اس کا فیضہ یہ ہوگا کہ ایجوکیشن کی جو بھی نیوز ہم آپ کے ساتھ شیئر کیا کریں گے اس کا نوٹفکیشن آپ کو وقت پر م جائے گا تو ناظرین ان سی او سی کی میٹنگ میں کووینڈ نائنٹین کی ساری ڈیپورٹ کو سامنے رکھا گیا ہے اور جو 18 جنوری کو تلیم دارے کھولنے کی ڈیٹ جاری کی گئی ہے اس کے اوپر ایکسپیکٹک ڈیٹ نہیں لکھا گیا اس کے اوپر یہ لکھا گیا ہے کہ یہ ڈیٹ چینج بھی ہو سکتی ہے 18 جنوری کے بعد بھی تلیم دارے اوپن کیے جا سکتے ہیں لیکن اب 18 جنوری ڈیٹ فکس ہوئی ہے اور یہ اوپر لکھا گیا ہے کہ یہ ٹمپریری ڈیٹ ہے ریویو میں بھی جا سکتی ہے تو وزیر اعظم عمران خان نے بھی یہی کہا ہے کہ تلیم ضروری ہے لیکن اس سے پہلے بچوں کی سیہ ضروری ہے اگر بچے نہیں ہوں گے تو ہم تلیم کس کو دیں گے تو لیازہ ابھی ہم سوچ سمجھ کر 15 جنوری کو دوبارہ فیصلہ کریں گے اور اس میں جو لاسٹ ڈیٹ تلیم دارے کو کھولنے کی بتائی جائے گی ابھی تلیم دارے کو کھولنے کی لاسٹ ڈیٹ جاری نہیں ہوئی ابھی ٹیمپریری ڈیٹ جاری ہوئی ہے اور 18 جنوری کو تلیم دارے ہو سکتا تو اپن ہو جائے لیکن اس سے پہلے 15 جنوری کو بھی ایک میٹنگ ضرور ہونی ہے جی ہاں ناظرین یہ تھی آئی کی انسیو سی کی میٹنگ کی ریپورٹ تھینکس فر وچنگ اگر آپ مزید اس طرح سے نیوز دیکھنے چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ